اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ دیسیز غلام رسول ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے یونیورسٹی آف ہریپور کے فال اینڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے بارے میں ڈیو سٹوڈنز آپ کو یونیورسٹی آف ہریپور کے بارے میں بتاتے چلیں تو یہ گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے جس نے اپنے فال اینڈمیشن بی ایس ایم ایس ایم فل اور پی ایش ڈی پروگرام جون سے ان میں سٹارٹ کر دی ہیں اب اس میں اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اٹھارہ اگست اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور جو ان کا انٹی ٹیسٹ ہے وہ بیس اگست دو ہزار تیس میں کنڈکٹ کیا جائے گا اب جو انٹی ٹیسٹ ہے وہ ایم ایس ایم فل اور پی ایش ڈی ڈی پروگرام میں ان کا انٹی ٹیسٹ ہوگا اگر آپ انڈر گریجو ڈگری پروگرام جونسے ان میں اپلائے کرنا چاہ رہے تو ان کا انٹی ٹیسٹ جونسہ ہے وہ یونیورسٹی اف ہریپور نے نہیں بتایا اگر آپ یونیورسٹی اف ہریپور کے بارے میں مزیز انفارمیشن گیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے فی پیکج کیا ہوں گے ان کا جو میرٹ ہے وہ کیا رہا ہے پچھلے سالوں میں تو آپ کو اسی وڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر ہریپور یونیورسٹی جونسی ہے یہ گورنمنٹ سیکٹر کی اس کے جو لنکس ہیں وہ مل جائیں گے جس پر کلک کر کے آپ مزیز انفارمیشن جونسی ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں تو ڈیو سٹرن جونسہ آپ کو یونیورسٹی اف ہریپور میں آفر ہونے والے ڈگریز پروگرام کے بارے میں بتاتے چلیں تو ان میں جو انڈر گریجوئٹ ڈگری پروگرام آ جاتے ہیں میس بی ایس پروگرام فور یئرز آ جاتے ہیں ان میں ڈیو سٹرن جونسہ آ جاتا ہے بی ایس میکرو بائیلوجی ہے بی ایس میڈیکل لبارٹی ٹکنالوجی بی ایس آرٹیفیل اڈیلیجنس آ جاتا ہے اور اس کے بعد ڈی پی ٹی ڈاکٹر فیزیکل تھیریپی ہے نیکس دیو سٹرن جونسہ آ جاتا ہے سرجیکل ٹکنالوجی ہے ہیلتھ ٹکنالوجی پبلک ہیلتھ آ جاتا ہے ہیومن نیوٹریشن آجاتا ہے اور اس کے بعد سپورٹ سائنس فیزیکل ایڈوکیشن آ جاتا ہے نیکس دیو سٹرن جو ان میں انڈرگریجوڈ ڈگری پروگرام آفر ہو رہے ہیں ان میں دیو سٹرن ایگری کلچر ہے ایگری کلچر بائیو ٹکنالوجی ہے کمیسٹری ہے فوڈ سائنس اینڈ ٹکنالوجی ہے اور اس کے بعد کلائیمٹ چینج بی ایس پروگرام آ جاتا ہے انوارمنٹل سائنسیز ہے ریموٹ سینسنگ آ جاتا ہے ڈگری پروگرام اور اس کے بعد جیالوجی ہے یہ ڈگری پروگرام ہے بی ایس فوریسٹری اینڈ ورلڈ لائف مینجمنٹ آ جاتا ہے یہ ڈگری پروگرام جانس ہے ہریپور یونیورسٹری آفر کر رہی ہے اور اس کے بعد ڈی ایسٹورنس یونیورسٹری فہریپور میں آفر ہونے والے جو فوریس ڈگری پروگرام آ جاتے ہیں ان میں ڈی ایسٹری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کمپیوٹر سائنس ہے اور اس کے بی ایس سوفٹری انجیننگ بی ایس ڈیٹا سائنس بی ایس ٹیلی کمینیکیشن نیٹ ورکنگ آ جاتا ہے بی ایس میتoting ایس فینینچل میتھمیٹک آ جاتا ہے اور اس کے بعد بی ایس کمپوٹیشنل میتھمیٹک آ جاتا ہے بی ایس فزیکس ہے بی ایس سٹیٹکسіз آ جاتا ہے اور اس کے بعد بی ایس ڈیٹا اینا لیٹکس آ جاتا ہے اور اس کے بعد ڈی ایسٹورنگ جو ہریپور یونیورسٹی کے اندر ڈگریز پروگرام آفر ہونے four years BS accounting and finance ہے اور اس کے بعد BBA آ جاتا ہے اورOscar never Public administration economics آ جاتا ہے English language آ جاتا ہے Pakistan study Political study ija Hai History International li Вышн آ جاتا ہے اور اس کے بعد as sweep is Administration Islamic study آ جاتا ہے یہ وہ four years degree program میں جن میں آپ اس میں اگر آپ компьютer sains کی ٹھول میں جانا چاعتے ہیں دوزاری سی بات ہے dear اسٹوڈنٹس آپ نے آئیسس کیا ہوا ہے یا آپ کی ایف ایسی پری انجیننگ ہے تو یا اگر آپ نے دو سال آگا میت کر سبجیکٹ پڑھا ہوا آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایف ایسی پری میڈیکل والے سٹوڈنٹ بھی کمپیوٹر سائنس کی فلڈ میں اپلائے کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے ضروری یہ ہے بعض یونیورسٹی جونسی ہیں وہ ان کو ایف ایسی پری میڈیکل والے سٹوڈنٹ جونس ان کو پرمیشن نہیں دے رہے لیکن ایٹی پرسنٹ یونیورسٹی جونسی ہیں وہ ایف ایسی پری میڈیکل والے جو سٹوڈنٹ سے ان کو بھی کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن دے رہی ہیں اور اگر آپ کامرس کے فلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کا انٹر میٹڈ میز بارہ کلاسی ہونے ضروری ہیں خاکسی دسپلن کے اندر ہوں اور اس کے بعد اگر آپ سائنسیز کے میدان میں جانا چاہتے ہیں بائیو ٹکنالوجی وغیرہ کی بات کریں بائیولوجی کی بات کریں تو اس کے لئے آپ کافی سی پری میڈیکل ہونا ضروری ہے بی ایس انگلیش ہے اردو اسلامیک سٹڈی ہے پاکسن سٹڈی ہے بی ایس ایڈیوکیشن آ جاتا ہے ان ڈگریز پروگرام میں بھی آپ کے بارہ کلاسی ہونا ضروری ہے خاکسی بھی ڈسپلن کے اندر ہوں اور اس کے ساتھ نا یونیورسٹی آف ہریپور جونسی یہ ایم فلڈ ڈگریز پروگرام جونسیں وہ بھی آفر کر رہی ہے تو اسی وڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ مزید انفرمیشن جونسی وہ گیٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹڈنٹوک اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیال رکھی گیا فی آمان اللہ